تمامی چھوٹے موٹے اچھے پورے کالے کو ربولی جوان کو حبری کا سلام تو فرسٹ افال ہم لوگ بات کرتے ہیں اس چینل کے بارے میں جس کا نام ہے اف ورسز بٹ تو آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے اس چینل کو جا کے رپورٹ کرنا ہے کیونکہ یہ اسلام کے حلاف ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے رپورٹ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی ابھی آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اسی چینل کو شیئر کرتے ہیں اور فانستان نے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں کہا اتنے سبسکرائبرز آخر کیسے اور تین سال سے ہے یہ چینل جو ہمارے ریلیجن کے حلاف کچھ بھی بول رہا ہے ہیوی رپورٹ کرواؤ ہر انسان سے کرواؤ گھر میں جتنے بھی موبائل ہیں سب سے رپورٹ کرو تو کائنڈلی آپ سب لوگ بھی اس چینل کو رپورٹ کریں تاکہ یوٹیوب اس چینل کو جلدی سے جلدی ٹرمنیٹ کر سکے تو آگے کی نیوز کور کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں سولو کینگ ون کے بارے میں تو ان کے چینل پر ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ 1.7 کے سبسکرائبرز ہیں اور 2000 سبسکرائبرز پورے ہونے پہ یہ اپنے چینل پر 20 روائل پاس کا گیو اوے کریں گے پارٹسپیٹ کرنے کا طریقہ بلکل سمپل ہے آپ نے جسٹ ان کی ویڈیو کو جا کے لائک کرنے ان کے چینل کو سبسکرائب کرنے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی پب جی آئی ڈی لکھتے نہیں ہیں تو جیسے ہی ان کے 2000 سبسکرائبرز پورے ہوتے ہیں وہ لائف سٹریم کر کے ونرز اراؤنس کر دیں گے تو ان کی ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ بھی جا کر پارٹسپیٹ کر سکتے ہو کیا پتا آپ میں سے ہی کسی کو ایک روائل پاس جیتنے کا موقع مل سکے تو چلیں ابھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں رضا سمو کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ڈکی بھائی پر رضا سمو ایک روز ویڈیو نکالیں گے جو کہ وہ عید کے بعد اپلوڈ کریں گے ابھی وہ رمضان میں بھی ایک روز ویڈیو نکالنے والے ہیں جو کہ مورو بھائی پر ہوگی اسی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا ہاں بھائی ابھی میں نہ آ رہا تھا تو مجھے آئیڈیا آیا اکثر نہ آتے ہو کہ آئیڈیا آتے ہیں نا سوری میں آگے نہیں آسکتا اتنا میں اوپن مائنڈڈ براڈ مائنڈڈ نہیں ہوں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ شیطان ابھی قید میں میں آگے آ جاؤں گا تو آپ کو دیکھ جائے گا تو خیر آئیڈیا یہ آیا تھا کہ ہاں مورو بھائی کو ہم روز کریں گے آئیڈیا یہ نہ آتے وقت مجھے آیا ہے کہ مورو بھائی کو ہم روز کریں گے تو ابھی مورو نے بھی اس کی اجازت ان کو دے دیئے لیٹس سیک کہ ابھی یہ روز ویڈیو کب تک آتی ہے تو چلے ابھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایلن پی ڈا ایگل کے بارے میں تو ریسنلی سیف علی خان نے کسی جگہ پر کہا کہ رمضان میں چالیس روزے ہوتے ہیں مطلب رمضان چالیس دن کا ہوتا ہے جس کے جواب میں ایلن پی ڈا ایگل نے ان کو کچھ یہ کہا اور جے جے تھے اگر کسی مسلمان کڑی نہ شادی ہی کتی ہوں دی تحفیر تھے تو انہوں پتا لگنا تھی نا کہ رمضان صرف تھرٹی ڈیز کا ہوتا ہے فورٹی ڈیز کا نہیں تیجڑے کام پہ تسی کرتے ہیں تسی او ہی کرو ٹھیک ہے نا بولڈی ورزے ایکشن اوکشن ٹھیک ہے نا گولو گولت پولو پول تسی ایک کام کرو چلے بین ایکشنیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یاسر صحرہ وردی کے بارے میں تو انہوں نے ریسنلی ایک پوئیم اپلوڈ کی ہے روزہ رکھو پوئیم فر کٹس تو اسی پوئیم کو ریگریئٹ کی ہے ایک کراچی وائنز نے اپنے انسٹرگرام پر انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جو کہ مجھے کافی فنی لگی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دوں بچوں کی طرح تم سرکوں پر روزے میں لڑتے ہو گالی گلوج بھی کرتے ہو اور غصہ بھی کرتے ہو دیفنیٹلی ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو روزہ رکھو تو ایسے رکھو اللہ خوش ہو اللہ خوش ہو روزہ رکھو تو ایسے رکھو اللہ خوش ہو اللہ خوش ہو تو ابھی فنی کانٹینٹ کی بات چلی رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں آمیر لیاقت حسین کے بارے میں تو ہر رمضان کی طرح اس رمضان بھی انہوں نے عوام کو ایک میم کانٹینٹ دیا ہے وہ کلپ بھی میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں تو میمر لوگ سٹارٹ ہو جاؤ تو چلیں ابھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ینگ سٹنرز کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ینگ سٹنرز نے پچھلے دنوں میں اپنی ایک مرچ لانچ کی تھی لیکن اسی مرچ کا ڈیزائن انہوں نے کاپی کیا ہے نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے لوک ایج سے جیسا کہ ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہو تو اسی کو شیئر کرتے ہوئے فانستان نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں جنگ سٹنرز کو ٹیک کرتے ہوئے کہا اصلی ہے تو ابھی تک تو جنگ سٹنرز نے اس پر کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا جیسے ہی وہ اس پر ریاکٹ کرتے ہیں میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے طرح بتا دوں گا تو باقی آپ کا اس پر کیا اپنین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے ابھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں مسٹر جے پلیز کے بارے میں تو کل جو انہوں نے اپنے چینل پر ایک لائف سٹریم کیا اس سٹریم میں انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے مطلب ان کو اٹھارہ ہزار کی لائف واشنگ مل رہی تھی اسی پر ریاکٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا اور ان کی یہ سٹریم پاکستان اور دبائی میں ابھی ٹرننگ پر بھی چلے ابھی ایکش نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایف ایم ریڈیو گیمنگ کے بارے میں تو ایف ایم ریڈیو گیمنگ نے بھی اپنے ہی چینل کا ایک ریکارڈ توڑ دیا ہے ان کی بھی ہائی ایسٹ واشنگ کل کی سٹریم میں بارہ ہزار کی جا رہی تھی اسی پر ریائٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کہا تو ایف ایم ریڈیو گیمنگ اور مسٹر جے پلیز ابھی ان دونوں کے ہی سٹریم پاکستان اور دبائی میں ٹرننگ پر ہے تو چلے ابھی نیکش نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں مسٹر زیبی اور فیم بابا کے بارے میں تو بھی ریسنلی مسٹر زیبی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے کلین ممبر کے ساتھ فیم بابا نے آٹھ ہزار روپے کا ایک سکیم کیا ہے مسٹر زیبی کی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ان کے کلین ممبر نے فیم بابا سے آئی ڈیز خریدنے کے لیے آٹھ ہزار روپے ان کے نمبر پر ان کو ٹرانسفر کیے تھے مسٹر زیبی کی ویڈیو کا چھوٹا سا پار میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں اس کے بعد فیم بابا نے بھی ریپلائی کیا ہے اس معاملے پر وہ بھی میں آپ کو پلے کر کے بتاؤں گا فیم بابا نے مجھے سکیم کر دیا جانی اچھا کیسے سکیم ہو بھائی سارا در ایکسپلین کرو پبلک کو میں انشراگرام پہ سرسکل رہا تھا PUBG اکاونٹس میں آئے دیت ایسپورٹ میں نے اس بندے کو میسیج کیا ہے اس کو بولا اکاونٹس دکھاؤ یا تھوڑے اس نے تستے سستے اکاونٹ دکھا ہے کہ میرا دلی آگیا اس پر اس نے اپنا ایسی پیسہ نمبر سے آئر گیا میں نے اس کو پیسے بجوا دیا سارے سکرین شوٹس ہیں میرے پاس اس نے مجھے آئی ٹوٹر بھیجا وہ ٹوٹر بھیجا ہاں لگن بھیجا اس نے ٹوٹر بلکل نہیں چلا بلکل اس کا یزر نیم بھی اگزیس نہیں گھتا گا پھر اس نے بلوک کر دی اچھا بلوک کر دی اس نے اس کے بعد دوبارہ تمہارا کونٹیکٹ ہو اس کے ساتھ وہ جو اس کا نمبر ہی استعمال کر رہا تھا میں نے اس پر واتشاب میسیج کیا اچھا وہی جو نمبر جو سٹریم پہ لگا ہوتا ہے ایسی پیسہ جائز کے اس ہی پہ تمہیں پیسے بھیجے تھے ہاں اس ہی پہ پیسے بھیجے تھے صحیح 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 چلو بود ہو گیا میں نے پبلک نمبر سامنے لگا دوں گا ٹھیک یہ سکرین شوٹ بھیجا رہا گا یار میں نے دانی اپی کو میسیج کیا میں نے بولا کہ اس نے فیم بابا سے بات کرو اس نے فیم بابا سے بات کری تو آگے سے وہ میسیج کرتا ہے تو اگر آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ میسٹر زیبی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کی ویڈیو کا لنک آپ کو میں نیچے ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گا تو جب اسی معاملے پہ میں نے فیم بابا سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کوئی بھی سکیم نہیں کیا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے کلائنٹ نے ان کو ایک چینل پر ریڈ کرنے کے لیے آٹھ ہزار روپے دیئے تھے نہ کہ پب جی اکاؤنٹ سیل یا بائی کرنے کے لیے دیئے تھے اور ساتھ میں انہوں نے سکرینشاٹ بھی شیئر کیا جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ان کو ریڈ کرنے کے پیسے ملے تھے نہ کہ پب جی اکاؤنٹ سیل کرنے کے ملے تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسٹر زیبی کے کلائن میٹ کے ساتھ اگر سکیم ہوا بھی ہے تو ان کے کلائنٹ نے کیا ہوگا نہ کہ انہوں نے خود کیا ہے کیونکہ ان کے کلائنٹ نے ان کو صرف ریڈ کرنے کے پیسے دیئے تھے نہ کہ پب جی اکاؤنٹس سیل کرنے کے پھر اس کے بعد فیم بابا کے بھائی جو کہ ان کو مینج کرتے ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں کچھ باتیں کی ہیں اور اس سارے سین کو ایکسپلین کیا ہے میں ان کی ریکارڈنگز بھی آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں میں اس کا برابہ ہی ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوا ہے کہ سین کچھ ایسے تھا کہ وہ جو ایٹ تھاؤزن تھا نہیں کرویا میں ہی ڈیل کر رہا تھا اس نے نہیں کرویا ایک میرا کلائنٹ تھا اس نے کہا کہ میرے ریڈ کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پیمنٹ کرزا وہ دو تھا اٹلی کا تو وہ پیمنٹ نہیں کرسکتا تھا یہاں سے تو اس نے کسی کے ثروو کروایی پیمنٹ تو اس نے میری سکرینشو سین کر دیا اس نے فوراگ سکرین شون کردیا یہ لو آپ کی 1 چیہ تاؤزن پیمنٹ آگے اور اگر آپ کی ریڈ کر دیتا ہوں میں نے ریڈ کر دیا اب جب نا یہ بھائی میرے پاس آئے ہیں گسے میں کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سا سکیم کیا میرا یہ میرا وہ مجھے تو پہلے بات نہیں سمجھ جائی کہ کونسا سکیم کونسا آرزار then جب انہوں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے مجھے وہی سیم پچھر سینڈ کی تو نا میں نے ان کو کہا کہ یار میرے خیال سے نا مجھے سندرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو میں نے کہا یار میں نا جو میرا کلائنٹ ہے نا اٹلی والا میں اس سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا میں نے اسے بات کی اس نے کہا یار دیکھو میں نے اپنا اکاؤنٹ ایک بندے کو سیل کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آرزار رپیہ نا آپ کے اکاؤنٹ میں لگوا دے اور جس کو انہوں نے اکاؤنٹ سیل کیا تھا اس نے آگے ان کے ساتھ سکیم کیا اس نے آگے ان سے آرزار رپیہ لیا اب ہمیں نا آرزار رپیہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں نے بہت تمیز میں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں نا میں آپ کو voice records بھی send کر دی میں نے بڑی تمیز سے بات کی میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں آرزار رپیہ پھر کیا ہو گیا تو نا انہوں نے نا ایک بندہ ایڈ کیا آپ ٹینشنل ہو ہم اس کو گھر سے ٹھوالیں گی ہم ہی ہے میں نے اس کو نا فون کی کر دی میں نے کہا یار آپ ٹینشنل ہو کوئی مسئلے والی بات نہیں کسی کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں آرزار رپیہ میں آپ کو send کر دی تو میں نے صرف اٹلی والے سے بندے سے بات کرنی ہے کہتے چلو ہم اس سے بات کر لیتے تھے اٹلی والے سے میں نے کہا چلو میں بات کر کرنا آپ کو بتایا میں نے اس سے اٹلی والے سے بات کی وہ بھی بندہ گھر سے آپ کو بتا سوکھے بغیرہ ہوتے ہیں لوگ کہتے یار دیکھو آپ اپنا نام نہ خراب کرو ٹھیک ہے آپ بشک ریڈ نہ کرنا میں نے کہا یار یہ تو کوئی بات نہیں میں آپ کی ریڈ کر دوں گا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے میں آپ کی ریڈ بھی کر دوں گا میں اس کو 8000 رپے واپس بھی کر دیتا ہوں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا میں اس کے بات اگر آپ کہتے ہیں مجھے ڈھوڑ نہیں پڑنی ہے میں نے آپ کو سینٹ کر دوں گا آپ کو ریکوڈنگ سینٹ کر دوں گا پھر جو ہے نا میری بات ہوگی ساری پھر اس کا نا جس کے ساتھ سکیم ہوئے تو چھوٹا بچہ ہے وہ اس کا کوئی بھانجا تو اب اس کا جو بھانجا تھا نا میں نے کہا یار اس کی بھانجے سے ملیئے نا اپنی بھانجے سے بات کرو میں نے نا اس کو بہت ہی تمیز سے چھوٹا بچہ ہے میں نے اس کو بہت ہمیز سے میں نے کہتا یار آپ نے میرے ساتھ سکیم کری میں نے بڑے پیار سے بات کری میں نے کہا میرا بھائی میں نہیں تھا وہ آپ نے کسی اور کو پیسے سینٹ کر دی گلتی سے لیکن کوئی نہیں میں آپ کو نا آپ کی پیمنٹ واپس کر دوں گا کوئی issue نہیں ہے میں نے اس کو بڑے تمیز سے جیسے لوگ بچوں سے بات نہیں کرتے میں نے اس تمیز سے بات کی میں آپ کو سارے سبوت پروف جو آپ کو ہوگی میں آپ کو سینٹ کر دوں گا تو میں نے بہت تمیز سے اس کے بھانجے سے بات کی میں نے کہا یار آپ ٹینچن نہ لو میں صبح آپ کو پیمنٹ آپ کی واپس کر دوں گا میں نے صرف ایک اکیلی بہلے سے بات کرنی اس سے کنپرن ہے اب جو ہے نا بات ساری ختم ہوگی تو میں نے اب ان کو میں نے کہا یار چولا میں پیمنٹ آپ کو سینٹ کر دوں اب یہ بندہ تھوڑی پتہ نہیں کسی کے دوستوں میں بیٹھا تھا کس میں بیٹھا تھا پولیس والوں میں بیٹھا تھا جیسے بھی بیٹھا تھا مجھے پتہ نہیں اس کو پتہ نہیں کیا مائنڈ میں آیا اس نے دھمکیا دینی شروع کر دی اس نے کہا آپ میرے پیسے سینٹ کرو میرا ایک دوستہ ساتھ چیٹ میں ایڈ کیا تھا جس کے تھوڑ یہ میرے پاس آیا تھا کہتا آپ میرے ساتھ مجھے پیسے سینٹ کرو پھر میں آپ کے دوست کو پوچھتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے میں آپ کو اس کی بھی ریکوڈنگ سیٹ کر دوں گا ساری ریکوڈنگ سارے ثبوت میں پاس پر میں کچھ بھی رلی نہیں کرتا تو میرا تھوڑا مجھے فیل ہوا میں نے اس جب پرداشت کال لیا کول پہ آیا میں نے کہا ابھی کیا بات کر رہی میں آپ کے پیسے سینٹ کرو آپ اتنا لائک یہ کیا ہے کیا چیز کرنا چاہتا پہلی بات تو یہ آپ کے ساتھ کسیوں نے سکیم کیا میں نے تو کی یہی نہیں نہ وہ میرا Instagram account ہے ٹھیک ہے میں تو آپ کو اٹھا ایک فیور کر رہا ہوں کہ میں آپ کے پیسے واپس کر رہا ہوں ٹھیک ہے حرام کھانے کی تو ہمیں ہے ہی نہیں بلکل تو یہ کہتا آپ ایسا چل کوئی نہیں آپ ایسا کریں پیسے سینٹ کریں تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا میرا تھوڑا سا میں نے اس کو اور چاہتا میں نے اس کو کہا کہ اچھا میںoi اسی پیسے واپس سینڈ کر رہا ہوں کہتا ہوں آپ مجھے سینڈ کروں کہ آپ کا نمبر ہے آپ کو کس چیز خیز دے شکری감 ہوں گی میں اسی نمبر پر سینڈ کروں گا کہتا ہوں میں پیسے دیں میں آپ ایک نمبر پر سینڈ کروں میں نے کہا میرا بھائی میں اتنا نبھ گھ Jerome کہ میں آپ کو آپ کی نمبر پر piece سینڈ کروں پھر جس نمبر سے مجھے پیسے ہیں وہ بندہ فون کرے مجھے بھائی آپ نے میرے پیسے دینے 8000 رپیہ پھر میں اس کو بھی سینڈ کروں تو میں نے کہا میں اسی نمبر پر فاؤ پر سینڈ کروں گا ٹھیک ہے تو میں نے سکرین شورد سینڈ کرنا آپ کو پھر یہ ہوگی بات تو میں نے کہا میں نے اس کو پیسے سینڈ کر دی ہوئے آپ پیسہ کرو اسے لے لو جا کے اب جس سے جس کے بھی تھرور کروایا تھا اتنی سی بات ہے بات ختم ہوگی ہے اور ہاں میں نے کہا تھا کہ حرام ہمیں کھانے کی بالکل بھی حضرت نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے جس بندے نے جس بندے کے ثروح میرے پاس پیسے آئے تھے میں نے اس کو ریٹ کر دیا 8000 رپیہ میں میں نے اپنے پیسے حلال کر دی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ پانچ لاکھ رپیہ حلال کماؤ اور 8000 رپیہ حرام آجے تو وہ پانچ کا پانچ لاکھ حرام ہو جاتا ہے تو یہ چیز تھی تو الحمدللہ یہ چیز ہے تو ابھی دونوں سائٹس کی سٹوری سننے کے بعد مجھے تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فیم بابا کے کلائنٹ نے ڈبل گیم کی ہے مطلب کہ انہوں نے مسٹر زیبی کے کلائن میٹ سے 8000 رپیہ سینڈ کروا ہے فیم بابا کو اور انہوں نے مسٹر زیبی کے کلائن میٹ سے یہ ڈیل کی ہوگی کہ میں آپ کو کوئی پب جی اکاؤنٹ سیل کروں گا اور جہاں پر فیم بابا کے کلائنٹ نے اسی 8000 رپیہ میں فیم بابا سے ریڈ کروا دی ایک چینل پر تو واقعی ابھی دونوں سائٹس کی سٹوری آپ کے سامنے آپ کا اس پر کیا اوپینین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے ابھی کچھ اچیومنٹس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو رومیو وائٹی نے کمپلیٹ کر لیئے ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز آصف جاوید نے کمپلیٹ کر لیئے ٹو ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز آج ٹی وی نے کمپلیٹ کر لیئے تھری ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز نجم الحسن باجوہ نے کمپلیٹ کر لیئے فور ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز آتف اسلم نے کمپلیٹ کر لیئے ٹو ملین سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ پاکستانی دا گیمر کو مل چکا ہے ان کا سلوار پلے بٹن تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس تنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سرلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملوقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ